سورہ مریم کی آیت نمبر سیونٹی ون میں فرمایا گیا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَمَ مَقْضِيَّا اور یہ کہ تم میں سے یعنی تمام انسانوں کو اس پر وارد ضرور ہونا ہوگا اور یہ تمہارے رب کا ایک حتمی اور پورا ہونے والا حکم اور فیصلہ ہے ہاں کی ضمیر پلصرات کی طرف جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب کو اس پلصرات پر سے گزرنا ضرور ہوگا یہ کبر کیسے ہوگا جب سب لوگوں کے آمان لامے کھلیں گے تلیں گے اور میزانِ عدل میں آمان لامے تلنے کے بعد نیکوکاروں کو ان کا آمان لامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں اور جہنمیوں گناہگاروں کافروں فاسرکوں کو ان کا آمان لامہ ان کے پیٹ کے پیچھے ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد سب سب کو اٹھا اٹھا کے چنچن کے جہنم میں پھینکا اور ڈالا اور گرایا نہیں جائے گا بس سب کو اس پلصرات پر سے گزار دیا جائے گا حدیث بتاتی ہے کہ یہ پلصرات جہنم کی پشت پر ہوگا یہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اس پلپے سے گزرنے والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے حوالے سے نور اور روشنی ملے گی اور کچھ لوگ اس پر سے خوش قسمت لوگ اس پر سے تیزی سے لپکتے ہوئے دوڑتے ہوئے گزر جائیں گے کچھ آہستہ آہستہ چل رہے ہوں گے کچھ گھسٹ گھسٹ کر اور منافق کو اس کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں دیا جائے گا جو ٹم ٹمہ رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا تم نے سادان کے کانٹے دیکھے ہیں آپ نے فرمایا کہ پل سراد کے آنکڑے سادان کے کانٹوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے جہنمیوں کے پاؤں ان میں فسیں اور علچیں گے اور ان کو موکے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا یہ وہ پل سراد ہے جس پر نور اور روشنی مانگنے کی دعا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں قرآن میں سکھائی قرآن میں سکھائی گئی یہ دعا کے الفاظ ہیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا قل شیئن قدیر سورہ تحریم کی آیت نمبر آٹھ ہے اور اس میں فرمایا گیا کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو تمام کر دینا کہ پل سراد پر نور ہے جو مانگا جا رہا ہے ہمارے نور کو تمام اور مکمل کر دینا اور ہمارے گناہوں کو بخش دینا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے